امام حسن علیہ السلام ان کی زیارت کی اور اسے کے بالکل سامنے مسجد امام حسن علیہ السلام ہے جن کے ہم زیارت دلے انشاءاللہ اندر جا رہے ہیں منصوب ہے امام حسن علیہ السلام سے ہمارے جو مسجدیں بنا جاتی ہیں تو کسی نے کسی امام کے نام پر مسجدیں بنتی ہیں لیکن ان مسجدوں میں اور اس مسجد میں فرق یہ ہے کہ ہم جو مسجد بناتے ہیں تو ہم نام رکھتے ہیں لیکن اس مسجد کو امام حسن علیہ السلام نے سلوات پڑھے محمد اپنے ایک نمائندہ اپنے معتمد اور وقیل کو حکم دیا تھا کہ تم میری زندگی میں قم میں اس مقام کو بن مسجد بناو تو یہ ان کے نام سے حسن علیہ السلام ہے کیونکہ خود امام حسن علیہ السلام نے اس مسجد کو اپنی زندگی میں تو جب عام مسجدوں کی فضیلت ہے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں تو جو خود امام کے حکم سے بنائی گئی ہو ان کی زندگی میں بنائی گئی ہو جیسا ہم کہتے ہیں ہمارے خواہش ہے کہ ہماری یہ کام ہو جائے تو یہ امام کی ایک تمنا اور خواہش ہے جو اس مسجد کو یہاں پر بنایا گیا ہے اس مسجد کی فضیلت اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کے خداوند عالم امام کے اس نمائندے اور ہمارا اور آپ کے گیا رہے ہیں امام نے خود اپنی زبان سے اور اپنے دل کے خواہش کو پورا کرنے کا اپنے نمائندے کو حکم دیا کہ یہ مجیدیاں پر تعمیر کے جائے انشاءاللہ مندر جائیں گے دو رکعت نماز نماز تحییت مجید امام حسکری علیہ السلام پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعائے کریں گے واپس آئیں گے تیسری زیارت کے لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام کم ایران کے اندر ہیں اور یہ سہنے مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام آپ ناظرین کے سامنے ہیں اس مسجد کی خوبصورتی اور اس مسجد کی فضیلت جیسا کہ آپ کو ابھی مولانا نے بتایا ہی تھا یہ مسجد خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی خواہش سے بنی تھی ان کی زندگی میں ہی آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں حضرات یہ مقام ہے مقام چہل اختران یہاں پر چالیس سعادات کرام اور سعادانیوں کی سعادانی خواتین کے قبرہ ہیں ان میں جو مسہور ہیں ان میں جناب موسیٰ مبارکہ جو امام محمد تقیل علیہ السلام کے فرزند ہیں اور دوسرے ہیں جن کا مزاد بالکل علاق ہے وہ جناب زیادہ علیہ السلام یہ بھی امام زیادہ ہیں یہ مقام ہے مقام ہے حضرت موسیٰ مبارکہ یہ ہمارا اور آپ کے نبے امام حضرت امام محمد تقیل علیہ السلام کے فرزند ہیں یہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب یہ گھر سے نکلتے تھے تو برکاپ یعنی نکاب چہرے پر ڈال کے نکلتے تھے اس لئے ان کو کہا جاتا ہے مبارکہ یعنی جو برکا لگائے ہوئے تو تھے یہ مقام ہے اور سامنے ہیں امام زیادہ جناب زیادہ علیہ السلام اور اس کے علاوہ اس مقام کو مقام چہل اختران بولا جاتا ہے چہل اختران چہل کے معنی چالیس اختران یعنی جو سعادات فرزندان رسول اور سعادات اور سعادانیہ جو چالیس ابتدام یہاں پر دفن کی گئے تھی اس کے بعد پھر تعداد بڑھتے گئی اور چالیس سے زیادہ ہوئی ہے تو یہ وہ مقام ہے جس کو نشانے کے طور پر یہاں لوگوں نے باقی رکھا ہے انشاءاللہ ہم اندر چلیں گے زیارت پڑھیں گے پھر ادھر آنگے انشاءاللہ یہ مقام چہل اختران ہے وہ زیادہ سامنے دیکھ رہی ہے جو امام حمد تقیل السلام کے اولاد میں سے ہیں اور جہاں سامنے جو ذریع دیکھ رہی ہے یہ مقام جنہ موسیٰ المبرکہ کا ہے جو نبی امام کے براہراز تفرزند تھے الحمدللہ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زیارتگاہ چہل اختران میں جو بی بی ماسومہ قم کے بعد شہر قم کے سب سے محتبر زیارتگاہ ہے میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں آپ تمام ناظرین کی جانب سے اور اپنی جانب سے کہ ہم تمام مومنین کو ان مقدس زیارتگاہوں پر بار بار آنے کی توفیق عطا کریں اور ہماری تمام دلی حاجاتوں کو ان موتبر ہستیوں کے تفیل میں قبول فرمائے اب ناظرین ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں جناب زید علیہ السلام کی جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کے نبی یا دسوی پشت سے فرزند ہیں یہ ذریع مبارک امام زادہ جناب زید علیہ السلام کی ذریع مبارک ہے میں پربردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں ان موتبر ہستیوں کی تفیل میں ہم تمام مومنین کو بار بار ان موتبر ہستیوں کی زیارت کے لیے آنے کی توفیق عطا کریں اللہم سلی عزا محمد وآل محمد اللہم سلی عزا محمد وآل محمد اللہم سلی عزا ہے